hi guys all in one channel میں خوشحامدین تو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ بیب کیم کا فریم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں تو بینہ کسی دوری کے let's go to the video تو guys سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کو یہ والا سوفٹر جو ادھر آپ دکھ رہے ہیں streamlabs او بیر سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہوگا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا سوفٹر ہے فری ہے کوئی وارٹر مارک نہیں ہے اس سے آپ ہر سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں گیمنگ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اس میں بہت بہت زیادہ چیزیں آپ دال سکتے ہیں افیکٹس دال سکتے ہیں فریمز دال سکتے ہیں جب پروفیشنل یوٹیو پر دیکھتے ہیں جو ویڈیوز لوگ بناتے ہیں وہ اسی سوفٹر وغیرہ سے بناتے ہیں تو ابھی چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں آج کہ اس کے فریمز کیسے اٹ کر سکتے ہیں تو گائز آپ نے گوگل پہ جانا ہے ٹھیک ہے گوگل پہ جا کے آپ نے رکھنا ہے ویبکیم فریمز ٹھیک ہے ویبکیم فریمز یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہی آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ایک فریمز میں سے لینا ہے ٹھیک ہے پور ایکزیمپل میں یہ والا چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ویب سائٹ اس کی کھل گئی صحیح ہے اس کے بعد آپ نے یہاں کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ٹرانسپیرنٹ ایمیج پہ ٹھیک ہے یہ لنک جنریٹ کرے گا تین سیکنڈز میں ڈاؤنلوڈ پی اینجی پہ دبا دیں آپ ٹھیک ہے یہ آپ کی فائل ادھر نیچے ڈاؤنلوڈ ہونے لگ گئی ٹھیک ہے اس کو آپ کہیں بھی سیف کر لیں جانا آپ کو ایزی لگے اب یہ آپ نے جانا ہے اپنے سوفٹر کے لگے یہاں آپ جائیں گے تو آپ کو بلیک سکرین دکھ رہا ہوگا میں نے تو سیٹ اپ کیا ہوگا لیکن آپ کا ادھر بلیک سکرین دکھ رہا ہوگا تو آپ نے یہاں اس کے پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ویب کیم پہ اس کو اوپر آپ نے دبانے جو آپ کا ویڈیو کیپچر ڈوائز ہے ٹھیک ہے ویڈیو کیپچر ڈوائز پہ دبانے آپ نے ایڈ سورس دبانے ایڈ سورس اور یہ ویڈیو کیم آپ کے سامنے کھل جائے گا صحیح ہے اور ڈن دبانا ہے آپ نے یہ ویڈیو کیم آپ کے سامنے آ جائے گا جو آپ کا جو آپ کا ویب کیم لگا ہوگا اس کے پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے سائز پہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ سائز پہ لیں ٹھیک ہے یا اس طرف ہم لوگ اس کو لے آتے ہیں اس کے بعد آپ نے واپس پلس کے سائن پر کلک کرنا ہے اور ایمیج پر دبانا ہے ایمیج پر دبا کے ایڈ سورس ایڈ سورس کے بعد واپس ایڈ سورس براوز اور آپ نے جہاں یہ ڈاؤنلوڈ کیا ہوگیا اس پر آپ کلک کر دیں ٹھیک ہے کلک کر کے done یہ آپ کا فریم ادھر آ جائے گا صحیح ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو ایجسٹ کرنا ہے ایک منٹ اس کو سمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو یوں ایجسٹ کرنے رہے اور ایجسٹ کرنے کے بعد یہ بالکل تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ اس کو ایجسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو موو بھی کر سکتے ہیں سکرین کے اس طرف ٹھیک ہے تاکہ یہ آپ کی سکرین کو بالکل بھی ٹھنگ نہ کرے اور آپ کے ویڈیو کیپچنگ ڈیوائز کو خراب نہ کرے یہ طریقہ ہے کرنے کے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید میں اس سوپٹوئر کے پر ویڈیو بناوں یا کچھ ایسی ان چیزوں کے پر ویڈیو بناوں تو پلیز کمنٹ کریں نیچے سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو میں انشاءاللہ ان چیزوں کے پر بناوں کہ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیوز ٹھیک ہے جو سو مچ گائز ہوب سو یہ ویڈیو آپ کو ہلپ کرے گی اور آپ کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس ویڈیو نے ہلپ کی ہے تو لائک کریں پلیز تینکیو سو مچ پلیز سو مچ پلیز